گوتم اڈانی کو آج کون نہیں جانتا اتنی جلدی دنوں میں وہ ارس سے فرس تک کا سفر تیہ کر لیے تھے آج گوتم اڈانی کو پورے بھارت میں یا پھر پورے دنیا میں کون نہیں جانتا ہے اتنی جلدی انہوں نے ارس سے فرس تک کا سفر تیہ کیا اور بیٹے کچھ دنوں میں وہ ایک سمیں ایسا آیا تھا کہ جب وہ دنیا کے تیسرے سب سے امیر آدمی بن چکے تھے اور اب ایسا سمیں آیا ہے کہ وہ دنیا کے بیسوں سب سے امیر آدمی کے سوچی میں بھی نہیں آ رہے ہیں تو چلیئے جانتے ہیں ایسا کیوں ہوا اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینلن پر نئے ہیں تو چینلن کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ہم آپ کے لئے ایسے ویڈیو یہ نیوز تو بہت سرکھیوں میں آ رہی ہے کہ ہنس برن ریپورٹ جاری کیا ڈانی کے خلاف پر ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ ایک چلی میں ہے کیا تو چلیئے سمجھتے ہیں کہ ہنس برگ کیا ہے ہنس برگ ایک فائننسیل انیلائز کرنے والی کمپنی ہے جو کہ ازرائیل کے ایک سکس کے دورہ بنایا گیا تھا یہ دنیا بھر میں بہت کٹھن جو ہوتے ہیں فائننسیل ایسوس ہوتے ہیں اس کو انیلائز کرتی ہے اور اس کو کھلاسہ کرتی ہے اس کمپنی کو اتنا بسواس ہے اپنے اوپر کہ اس نے کھلے عام اڈانی کو چیلنج کیا اڈانی سمجھ پر بھاری کرج کو لے کر ایک بار پھر سوال کھڑے ہوئے ہیں امریکہ کی انویسٹمنٹ ریسرچ فرم ہنس برگ ریسرچ نے کہا ہے کہ گوہ گوہتم اڈانی کی کمپنیوں کے سیر بیچ کر جلد ہی نکل لے گی کیونکہ سمجھ بھاری کرجے میں ہے نیوز ایجنسی ریٹیرز میں چھپی خبر میں کہا گیا کہ اڈانی سمجھ نے ٹیکس ہنس میں کمپنیاں کھڑی کرنے کے سویدھا کا ناجائز فیدہ اٹھایا ہے ہماری سہیوگی بزنس ٹوڑے ہنس برگ کے ریپورٹ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ ریسرچ فرم نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ریپورٹ دو سال کی تحقیقات کے بعد جائی کی گئی ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اڈانی گروپ کئی سالوں سے سٹاک مینپلیشن اور ایکاؤنٹنگ فراڈ میں سامل ہے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کیا ریپورٹ جاری کرنے سے پہلے ریسرچ فرم نے اڈانی سمو کے کام کر جکے کئی ورش ادھکاری صحیح درجنوں لوگوں سے بات کی ہے ہجاروں دفتہ بیتوں کی پڑتال کی ہے لگ بھگ آدھا درجن دیسوں میں اڈانی سمو کے آفیس میں چکڑ کٹے ہیں ہنس برگ کا کہنا ہے اڈانی سمو کے فاؤنڈر اور چیئرمین گوٹم اڈانی کے سمتتھی ایک سو بیس ارب ڈالر قریب نو دسلو آٹھ لاکھ کروڑ روپے اس میں سو ارب ڈالر قریب آٹھ کر لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ اجافہ پچھلے تین سال میں ہوا ہے اس کا قرار سمو میں سوچی بددی ساتھ کمپنیوں کے سیئرز میں آئی جوردست تیجی کی رہی ہے ان سے یہ دوران اڈانی سمو کی کمپنیوں نے سیئر کے آسطن آٹھ سو انیس فیصد کا اچھال آیا ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ اڈانی کی پرمک کمپنیاں نے موٹا کرج لے رکھا ہے اس کے چلتے سمو کی ساتھ سوچی بددی کمپنیوں میں سے پانچ کا کرنس ریشیو ایک سے نیچے ہے اس سے پہلے اگر بیار 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 ریڈی ٹائز کی ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اڈانی گروپ آکرامت طریقے سے کاروبار بستار کر رہا ہے جس سے کمپنیوں کا بستار دباؤ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور کمپنی کا کیس سلو بھی گھٹ رہا ہے کریٹی سائٹس نے یہ کہا تھا کہ اگر حالات بگڑتے تو کمپنی کرج میں جال اپنی بری طرح فز جائے گی کریٹی سائٹس نے لاکھ انسار بٹ میں دوہر بائیس کی کمپنی کا کر دو دھنو دو لاکھ روپے ہو گیا تھا حالانکہ بار میں اپنی ریپورٹ کی کھامیامہ کو سویکار کرتے ہوئے کہا کہ اڈانی سمو کی کمپنیوں کو لے کر اس کی کیلیگلیشن میں گلتی تھی ہنس برک کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ اڈانی سمو کی منی لانڈرنگ ٹیکس چوڑی اور بھرستہ چار سے جوڑے چار معاملی کی جات چل رہی ہے اس ریپورٹ کے مطابق اڈانی فیملی کے صدر سے بھی ماریشن، سیوکت، عرب، امیرات اور کریبیائی دیپ سمو جیسے ٹیکس ہیونٹ میں سیل کمپنیوں کا سنچالنگ کرتے ہیں اور ان پر بھی دھوکہ دھڑی کا عاروپ ہے حالانکہ اس ریپورٹ پر سفائی دیتے ہوئے اڈانی گروپ کے سیئیو جگدیس سنگھ نے کہا کہ کمپنی پر جس طرح کی عاروپ لگایا جارہے ہیں وہ صرف صحیح نہیں ہے اور یہاں دربھاؤنا سے پریدیت ہے انہوں نے کہا کہ اس ریپورٹ کو لے کر تکتھوں کی پشتی کیلئے ان سے کوئی سمپرک نہیں کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس ریپورٹ میں بہت ساری غلط باتیں بتائی گئی ہیں جس کا کوئی الہار نہیں ہے یہاں ریپورٹ اڈانی گروپ کے چھپی کو خبر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس ریپورٹ میں جاری کمپنی کے آنے والے ایپ پی او فالو آن پبلک آفر کو نقصان بچانے کی کوشش کی جاری ہے اس ایپ پی او کی جاریے اڈانی سمو کو بیس ہجار کروڑ روپے جوٹانے جائے رہی ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ اڈانی سمو کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا وہ قریباً ساٹھ بیلین ڈالر کہاں وہ امبانی سے پچاس بیلین ڈالر آگے تھے اور کہاں وہ امبانی سے بیس بیلین ڈالر کم ہو چکے جی ہاں اڈانی کی نیٹورپ اب ہو گئی ہے باسٹھ ملین ڈالر جو کہ پہلے ایک سو بیس ملین ڈالر سے اوپر تھی اڈانی یہ اب دنیا کے سب سے امیر سوچیوں میں بیس سے بھی نیچے آ چکے ہیں یعنی کی وہ ٹاپ ٹونٹی میں بھی نئی سامل ہوتے ہیں تو دیکھئے کیا ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ صحیح ہو رہا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چیل کو سبسکرائب کریں سب تک کیلئے بائی بائی ٹیک